علمیت اور درس نظامی کا اپس میں کیا تعلق ہے علم کے مسائل کو سمجھنے کے لیے عبارت کو سمجھنے کے لیے کسی بھی فکرے کو سمجھنے کے لیے کسی بھی جملے کو سمجھنے کے لیے درس نظامی پڑھایا جاتا ہے درس نظامی علم نہیں ہے علم کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے وہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ یہ جملہ پڑھو گے تو اس کے کتنے معنی بن سکتے ہیں اس میں عربی کے جملے قرآن مجید کے جملے احادیث کے جملے یہ سارے جملے آتے ہیں اس کے اندر تو علمیت کا تعلق درس نظامی کی سنت کے ساتھ نہیں ہے اگر ایک آدمی کی فکر صالح ہے اور وہ کسی جملے کا اچھا مفہوم بھی سمجھ لیتا ہے اور اس کا برا مفہوم بھی سمجھ لیتا ہے تو اس کے ذریعے سے وہ اپنے اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے تو انشاءاللہ وہ عالم ہیں تو ہم نے جوڑ دیا جب یہ درس نظامی نہیں تھا تو پھر کیا تھا لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ آپ میں سے ہر ایک عباب عالم ہیں ایسا نہیں ہے اگر آپ کو اللہ کا خوف آپ کے دل میں اتر چکا ہے اور اس کے مطابق آپ زندگی بسر کریں تو آپ عالم بعمل ہیں خشیتِ الہی ہر وقت ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے ہیں اگر آپ اللہ سے تو آپ واقعی عالم ہو چکے ہیں آپ تنہائی میں محفل میں خلوت میں جلوت میں کسی جگہ پر بھی خوشی اور غمی میں اگر آپ خوفِ خدا کے متحد ہیں اور اللہ کے خوف سے آپ دبے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں ڈر سے آنسو نکل جاتے ہیں آپ کے کہ میں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا تو آپ کو علم مبارک ہو مجھ سے مبارک بات وصول کر لیں عربی عبارات پڑھنے کا نام علم نہیں ہے گرامر پڑھنے کا نام علم نہیں ہے آپ موٹی موٹی فکر کی اسطلاعیں اور کتابیں لکھ لینے کا نام علم نہیں ہے آپ عوام کے لیے یہ بات پکی ہے کہ آپ خشیتِ الہی کے تحت دب چکے ہیں اتنا وہ جائے کہ آپ کی کمر ٹوٹ رہی ہے اور آپ باعمل ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دن رات مگن ہیں اور بوقتِ تحجد آپ کا بستر سے جسم الگ ہو جاتا ہے آپ نیت کو قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی گزری زندگی پر شدید پشیمان ہیں اور ہر ہر آنے والے لمحے کو گن گن کے آپ خرچ کر رہے ہیں گن گن کے کہ ایک بھی لمحہ ان میں سے یادِ الہی کے بغیر نہ کہیں گزر جائے تو آپ عالم ہو چکے ہیں آپ عالم ہو چکے ہیں سمجھ گئے اگر آپ علم کی بہت ساری قیمتی باتیں آپ مجھ سے لے چکے ہیں اور اوروں سے بھی لے چکے ہیں لیکن آپ کے عمل میں رتی برابر فرق نہیں آتا اور آپ گناہ کی لذتوں میں گم ہیں اور آپ اپنے گناہوں کو اپنے سینے سے نیکیاں سمجھ کر لگائے بیٹھیں تو یہ علم آپ پر وبال جان ہوگا قیامت کے دن اور اسی کی آگ اور لگام ڈال کر آپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا آپ کو یہ کرنا پڑے گا آپ اپنی اصلاح کی طرف تشریف لائیے یہ علم ہے عوام کو درس نظامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنے دروس سے خشیت الہی کی ضرورت ہے اگر کوئی آدمی خشیت الہی سے رو رہا ہے اور آپ کو دن میں بیٹھے بیٹھے تنہائی میں آپ کی انسو جاری ہو جاتے ہیں تو آپ اللہ کے قریب ہو گئے ہیں لیکن اس قریب ہونے کا مطلب آپ نے یہ نہیں لینا کہ یہ حالت ابھی کی ہے اب ابھی قریب ہیں دھائی بجے دو بجے لیکن کچھ پتہ نہیں کہ ساڑھے تین بجے آپ دور ہو چکے ہوں اپنے کسی بری فیل کی وجہ سے یا کسی بری سوچ کی وجہ سے یہ ہر ترہ ترہ کے سوال پوچھتے ہیں اپنے وہموں کا اور اپنے مالی خولیے کا آپ علاج کروائیں اور اپنے چسکوں کو چھوڑنے بس اس میں سب سے بدترین چسکہ گناہوں سے بدترین چسکہ ایک ہے وہ سیاسی چسکہ آپ اس کو چھوڑنے میرے ایک بہت قریبی دوست ہیں وہ قطعن نماز روزے پہ اپنا کوئی ذکری نہیں کرتے میرے ساتھ اور پڑھتے ہی نہیں اور وہ میری این لڑک پن کے دوست ہیں دور کے دوست ہیں میں جب بھی پاتا ہوں وہ سیاسی مبسر بنے ہوتے ہیں یہاں تک کہ میں نے ان سے اس بات پہ قطع تعلقی کر لی کیا آپ خدا کے ساتھ تعلق ہی نہیں تو یہ سیاسی تفسر امت کی اصلاح اور خلافت یہ مسائل پر آپ دن رات پاغلوں کی طرح میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور میرا مغز آپ نے نصف کھا لیا ہے اپنی دوستی کے چکر میں اور میرا قیمتی وقت برباد آپ کرنے کے لئے آجاتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ میں آپ سے تعلق توڑ دوں یعنی وہ میرے لڑک پن کا یار ہے میرا کیونکہ میں نے اسے بتایا کہ ہم اس عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ اب ہمیں یہ باتیں زیب نہیں لیتی ہمارے بال سفید آگئے یہ موت کا پیغام ہے سفید بال آپ رنگ کرلو اس کو جتنا مرضی کرنا ہے یہ موت کا پیغام ہے وقت قریب آ چکا ہے سمان جلدی کرو سلاب آ رہا ہے اکٹھا کرنا ہے گھر کے اندر سے اوٹ پٹانگ چیزیں اگر یہاں ابھی سلاب آ جائے تو آپ کیا سارے مجمع سے میرا یہ سوال ہے کہ باواز بلند مجھے کچھ تو بتائیں مل کے جواب دینے ہیں تو آپ کے گھروں میں سلاب آ گیا تو آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں آپ تو بچا رہے ہیں اپنے سوفے کو اپنی فریج کو آپ کو ہال پڑھیں دو لاکھ کی فریج دس لاکھ کا میرا ٹیبل دیس لاکھ کا میرا فنیچر چالیس لاکھ کا میرا یہ والا لگی ہو میری گاڑی سلاب آ رہا ہے پہنچ چکا ہے سلیمی چوک تو قیمتی چیز میں سب سے قیمتی چیز دنیا کے اندر کیا ہے کوئی آدمی مجھے بتانا پسند کرے گا جو آئندہ آنے والے وقت میں آپ کے کچھ کام آ جائے دنیا کی چیزوں میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ کون سی جو آنے والے وقت میں آپ کے کام آ جائے گی دنیا کی چیزوں میں آپ کی جان کے علاوہ کون سی چیز جو آپ کے کام آ جائے گی نہیں دنیا کی چیزوں کی بات ہے دیکھیں یہ ہے سوال استاد گرم پوچھتا ہے کہ سوال کیسے آپ کا پتا چلے گا میں آپ کو بتاؤں گا آپ غلط جواب دو گے تو مجھ سے صحیح سنو گے صحیح سنو گے تو تمہاری آقمت جو ہے وہ سور جائے گی استاد کی مجلس میں غلط سوال کا غلط جواب دینے والا فلاح پا جاتا ہے یہ واحد مجلس استاد جی کی ہوتی ہے والا اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور بربادی کرتا ہے کہ مجھے سوال کا جواب پوچھ لینا چاہیے تھے جیسے میرا ایک سوال اٹکا ہوا ہے اور ابھی خوابوں میں آکے مولانا مجھے اس کا جواب بتاتے آدمی کے پاس سب سے قیمتی چیز جو کل اس کے کام آجائے گی دنیاوی طور پر اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ سونا اٹھا لے گھر سے یا کوئی کرنسی اپنی اٹھا لے وہ کل آنے والے وقت میں اس کے کام آجائے گی کرنسی سے ہر چیز خریبی جا سکتی دنیا کی چیزوں میں یہ تنی چیز ہے کہ آپ کو یہاں سے آپ کے پیسے بچ جائیں آپ کل کو کچھ کھانے پینے کی چیز حاصل کر لیں آپ کو قیمتی سونا دیکھے کچھ دہات دیکھے کسی سے کچھ لے لے آپ کے پاس اتنا قیمتی نامہ اعمال ہے ذکر اذکار قرآن مجید یہ ساری آپ کی قیمتی سونے کی چیزیں ہیں ان کو اکٹھا کر لیں جتنی جنرلی ہو سکتا ہے پینتالیس سال کی عمر کے بعد آپ نے پھر کب جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ ساری چیزیں لے کر اکٹھا کر لو آپ اکٹھا کر رہے ہو اپنے صوفے آپ اکٹھا کر رہے ہو یہ کلین کارپٹ یہ میرا بیس لاکھ کلین تھا یہ میرا دس لاکھ گھر تھا یہ تو گیا حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ آخری وقت میں آدمی کہتا ہے اس کو دے دو حضور نے فرمایا آپ تو ہو جائے گا لوگوں کا مال تم دو یا نہ دو میں مرنے کے وقت توبہ کروں گا شیطان کا سب سے بڑا فریب میں مرنے کے وقت توبہ کروں اس اس لیے عزیزو اس بڑھاپے میں ان سیاسی گفتگوں میں پڑ کے آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا جو حالات ہیں یہ ایسے ہی رہیں گے ابھی آپ کچھ کنارہ کشی کرو تا کہ آپ کے ذہن کو سکون ملے سوشل میڈیا سے کٹو اور اب نہیں کٹو گے تو فائر وال تو آ چکا وہ تو تمہیں کٹ ہی دے گا